تو اب جو عبودہ بھی کر رہے ہیں کہ وہ اسلام کو مندین نظر رکھے نہیں کر رہا ہے اگر کر رہا ہو تو پھر کیوں کر رہا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ہم مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ اب جہاں ہندو زیادہ ہوں گے وہاں پہ ہم اپنی اسلام چھوڑ دیں وہاں پہ ہم نے اپنی اسلام کی پیروی کرنی ہے ان کا جو نا وہ اللہ کا ڈال ان کے دلوں میں سے ختم ہو گیا ہے اصل مین چیز یہ ہے کہ ان کے دلوں میں سے اللہ کا خوف ختم ہو گیا ہے جب اللہ کا خوف آئے گا نا تو ہر بندہ اسلام کی پیروی کرے گا لیکن یہ تو بات غلط ہے کہ ہمارے ملک میں مدر تو نانا بنائے جائیں اور پاکستان میں بھی ہندو جو لوگ ہیں جو ہمارے پاکستانی ہندو ہیں کیا ان کے لئے مدر بنا دینا چاہیے دوبائی میں ہو رہا ہے رام کی پوجہ اور پاکستانیوں کا خون کھول رہا ہے بھائی کیوں کھول رہا ہے کیونکہ دوبائی ایک اسلامی دیش ہے اور اسلامی دیش میں ہندو دھرم کی پوجہ ایسے کی جا رہی ہے جیسے لگتا ہے کہ دوبائی جو ہے ہندو اپنا رہا ہے ہندو دھرم کو اپنا رہا ہے بھائی دوبائی میں ایسے ایسے کرنا میں ہو رہے ہیں آپ نے سنائی ہوگا کہ دوبائی میں حال ہی میں ابھی رام کا مندر جو ہے وہاں پہ بنا ہے اور ہندو مندر بھی دو دو تین تین وہاں پہ بن چکا ہے لیکن پاکستانی بھائی بولتے ہیں کہ اسلام دیش میں مندر نہیں بننی چاہیے ان لوگوں کا جو ایک خون کھول گیا ہے بھائی میں دکھاؤں گا پاکستان کا ریکشن لیکن اس سے پہلے دوبائی سکھ کا بیانہ ہے دوبائی سکھ نے بھی گسے میں ایسی بیان دے دی ہیں وہ بھی بیڈوکلیپ آپ کو دیکھنی چاہیے سب سے پہلے چلتے ہیں پاکستان اور دیکھتے ہیں کہ پاکستانی نے اس مودے پر کیا کیا بولا ہے پہلے آپ ان کا بیڈوکلیپ دیکھئے اسلامی ملکوں میں دوبائی دیکھ لیں اس کے ساتھ سعودی عرب دیکھ لیں ابھی جیسے ان کے جو منسٹر تھی وہ بھی مکہ مکرمہ گئی مدینہ گئی اور ان کو ویزر بھی کرایا گیا ساڑی میں صندور میں یہ اسلامی کنٹری کی ہندوئزم کے ساتھ جو دوستی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے یہ اسلامی ملکوں کی جو ہندوئزم کے ساتھ دوستی ہے وہ بلکل غلط ہے اچھا غلط کیسے یہ بھی آپ کو پروف کرنا ہے اب جی جی کیونکہ وہ اگر اس بنیاد میں کر رہے ہیں کہ اپنا ہندوئزم وہ اس کو اپنے مذہب کو آگے کرے یہ تو غلط ہے یہ تو مسلمانوں کو سوچنا چاہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ مندر بنانا غلط ہے غلط ہے غلط ہے لیکن ایک ایسی اسلامی سٹیٹ آپ دیکھیں یو اے کی بات کریں تو دوبائی میں بھی مندر ہے اب ابودابی میں بھی بن رہے ہیں اور یہ انڈیا کی محبت میں کر رہے ہیں انڈیا اس وقت ان کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر اس وجہ سے کر رہے ہیں یا اس وقت ہندو کی پاور بہت زیادہ بڑھ گئی ہے عرب کنٹریز میں آخر ایسی کیا وجہات ہیں کہ جو چیز کبھی ہم نے ہوتی بھی نہیں دیکھی آج وہ ہو رہے ہیں اس کی وجہ ہے کہ ہمارے ایمان کمزور ہو گئے ہیں اچھا ایمان کمزور ہو گئے ہیں ہمارے ایمان کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں ہم غیر مذہب لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اچھا یہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے دیکھیں ہر کنٹری اپنا فائدہ سوچ رہی ہے اگر ان کو مندر بنانے میں فائدہ ہے تو دیفینیٹی ابودابی بنائے گا دبائی بنائے گا عرب بنائے گا دیکھیں وہ اپنا فائدہ سوچ رہے ہیں آخرت کا فائدہ نہیں سوچ رہے ہیں اسلام کا فائدہ نہیں سوچ رہے ہیں ہم کم بدلیں گے ہم کو بدلنا چاہیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور وہ آخری نبی ہیں وہ آخری رسول ہیں اور اسلام کی خاطر ہیں اور دنیا میں بھی اسلام کی خاطر جینا ہے مرنا تو اسلام کی خاطر مرنا ہے ٹھیک ہے انہوں نے اسلامی کارڈیولوجی کے بعد کہ مندر بنانا جو ہے اسلامی کارڈیولوجی میں جائز بات نہیں ہے لیکن اسلامی کنٹریز یہ کر رہے ہیں آپ کیا کہیں گے ابھی رام مندر انڈیا میں بنا آپ نے دیکھا انہوں نے ساری بات کر دیا ہے کہ ہمیں جو اپنا ایمان ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہیے ہمارا اسلام کیا کہتے ہیں اس چیز کو ہمیں مندر نظر رکھے جو بھی کام ہے وہ کرنا چاہیے تو اب جو عبودہ بھی کر رہے ہیں کہ وہ اسلام کو مندر نظر رکھے نہیں کر رہا ہے اگر کر رہا ہو تو پھر کیوں کر رہا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ہم مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ اگر اسلام کو مدہ نظر رکھ جاتا تو پوری دنیا میں مسلمونوں کا یہ حال ہو رہا ہے جو آج ہو رہا ہے اب جہاں ہندو زیادہ ہوں گے ہم اپنے اسلام چھوڑ دیں وہاں پہ ہم نے اپنے اسلام کی پیروری کرنی ہے ان کا جو نا اللہ کا دن ان کے دلوں میں سے ختم ہو گیا ہے اصل میںی چیز یہ ہے کہ ان کے دلوں میں سے اللہ کا خوف ختم ہو گیا ہے جب اللہ کا خوف آئے گا نا تو ہر بندہ اسلام کی پیروری کرے گا اصل میں میں cited جو چیز یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ختم ہو گیا تو ظاہر ہے جب اللہ کا خوف ختم ہو گیا تو غیر مسلم کئی خوف دل میں آئے گا جب اللہ کا خوف رکھیں گے تو ظاہر یہ بات ہے جیسے باقی اسلامی کنٹریز ہیں ہم مسلم امہ عرب کو فولو کرتے ہیں یو اے ای کو فولو کرتے ہیں جو بڑی بڑی اسلامی کنٹریز ہیں جب وہ اس طرح کی سیکولر تھنکنگ کے ساتھ بڑی ہے کہ مندر بھی بناو مسجد بھی بناو اور جو ریلیجن کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کو عرب ختم کرتا چلا جا رہا ہے ایسا ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے ساتھ تعلقات بڑے بہتر کر رہے ہیں وہ اور ہم آتا کہتے ہیں انڈیا دشمن ہے دشمن ہے دشمن ہے بات صرف بات جہاں آپ سے مرضی آپ گھمالیں بات وہی پہ آکے ختم ہوگی کہ ہم اسلام سے پیچھے ہٹے جا رہے ہیں جو عرب ہے نا وہ بھی اسلام سے وہ تو پہلی سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں اور جو ہمارا جیسے ہم مسلم پاکستان دیکھ لیں اب پاکستان میں کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہی ہیں کیا ہو رہا ہے جیسے کہ جو سوشل میڈیا سوشل میڈیا پر کیا دکھایا جا رہا ہے کبھی اسلام کو بھی اس کو پھلانے کی بھی کوشش کی جاری اسلام پر بس ایک دوسرے کے دولوں میں نفرتیں پھلائی جا رہی ہیں اس وقت جو ہے میڈیا کا رول پوزیٹیو بھی ہو سکتا ہے میڈیا کا رول پوزیٹیو اس وقت تو نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں آپ خود دیکھیں کہ اسلام کی چیزوں کو پھلائی جا رہے ہیں اس وقت جو ساری نیکٹیوٹی اس وقت ہے نہیں لیکن اسلامی چینلز بھی تو ہیں اسلامی چینلز تو ہے لیکن جو لوگ جن کو زیادہ فالو کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ان میں اسلام کو پھلانا چاہیے لیکن یہ تو بات غلط ہے کہ ہمارے ملک میں تو بننے چاہیے کیونکہ ہندو پاکستانی اگر آپ کا ایک کلاس فیلو اگر وہ ہندو بچہ ہو تو آپ اسے مندر جانے سے روکو گے بھلا مندر تو جانے تھا لیکن وہ بھی ان کی تو عبادت کا ہی ہے اب آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہم پاکستانی ہیں ہم امن کا پیغام دیں گے محبت کا ہم نے کسی سے نفرت نہیں کرنی ہے پاکستان میں بھی ہندو جو لوگ ہیں جو ہمارے پاکستانی ہندو ہیں کیا ان کے لئے مندر بنا دینا چاہیے ایک مندر بنا دینا چاہیے بنا لینا چاہیے بچے بڑے پوزیٹیو ہیں اور ہم ہمیشہ یہی چاہیں گے کہ پاکستان کے جانب سے ایک اچھا پیغام دنیا کو جائے آپ کیا کہیں گے اس وقت اسلامی دنیا جو ہے انڈیا سے بہت کلوز ہو گئی ہے وہ جو کنٹری جو کبھی ہمارے کلوز ہوتی تھی آج وہ انڈیا کے کلوز ہے نہ صرف پولیٹیکلی کلوز ہے بلکہ ریلیچز پوائنٹ آف یو کے اطبار سے بھی دیکھا جائے جس کنٹری میں کبھی ہم مندروں کا سوچ نہیں سکتے تھے آج وہاں پر مندر پر مندر بنائے جارہے ہیں انڈیا کے بارے میں اس طرح نہیں کہنا چاہیے اس ساروں کو پیاث سے لانا چاہیے پاکستان انڈیا کے بارے برا نہیں کہے انڈیا پاکستان کے برا نہیں بولے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کو پاکستان کے بارے میں برا نہیں بولنا چاہیے اور پاکستان کو انڈیا کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے اور یہ جو مندروں کو لے کے پاکستان میں اکثر دیکھے ڈیمولیش کر دیا جاتا ہے یہ کسی دوسری کنٹری میں جب مندر بنتا ہم کہتے ہیں یہ تو اسلامی کنٹری ہے اس نے کیسے مندر بنا دیا ایسے لوگوں کو کیا پیغام دوگے بس اللہ مالک ہے انہوں کا نفرت ہم سے کرتے ہیں گریبوں سے اللہ مالک ہے اللہ مالک ہے یہ جو مندر مسجد ہے نا یہ ہمارا معاملہ نہیں ہونا چاہیے یہ ایک عبادتگاہ ہے عبادتگاہ ہے جو وہ ہم اللہ کی کرتے ہیں اس میں ہمارا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ یہاں پہ بن رہا ہے کیوں بن رہا ہے وہ اس کا گھر ہے دیکھیں جو ہم بھی پوجا کرتے ہیں وہ پوجا بھی ایک عبادت ہے کس کی عبادت ہے اللہ کی عبادت ہے اور دیکھیں جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب گلیوں میں سے گزرتے تھے طائف کے لوگ انہیں پتھر مارتے تھے کیا اس وقت ان میں یہ پاور نہیں تھی کہ وہ ان سب کو برباد کر دیں لیکن انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ کو ماننا ہے کس کو ماننا ہے اللہ کو ماننا ہے اب جو لوگ اللہ کو مان رہے ہیں وہ بے شک جہاں بھی اللہ کا کہنا ہے کہ نور السماواتی والر میں زمین و اسمان کا نور ہوں ایسے ہی نا وہ زمین و اسمان کا نور ہے کہیں بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں جب ماننا ہی اللہ کو ہے اور جو ہندو ہیں وہ ظاہر ہے مندر میں جا کے اپنے بھگوانوں کی پوجا کریں گے ظاہر ہے ان کا دھرم یہی سکھاتا ہے انہیں تو غصہ کیوں آتا ہے مسلمانوں کو اس بات یہ جو مسلمان ہے نا اصل میں اسے غصہ نہیں آئے گا جو ریل مسلم ہے نا جسے عبادت کا پتہ ہے اسے غصہ کبھی نہیں آئے گا کیونکہ یہ جب ہمیں جب ہمارے پیارے بابا حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تھا نا تو اللہ پاک نے حکم دیا تھا فرشتوں کو جگہ جگہ سے جا کے مٹی لاؤ ایک ہی مٹی سے نہیں بنایا گیا جگہ جگہ کی مٹی سے لیا گیا تھا اب ہر کسی کا الگ سٹائل ہے کوئی کسی سٹائل میں اللہ کو مان رہا ہے کوئی کسی سٹائل سے مان رہا ہے مانا تو اسی کو جا رہا ہے نا نام تو اسی کی ہے نا ایک ذات کو مان رہا ہے نا اس میں جگڑا نہیں ہونا چاہیے میرا مان رہا ہے تو آپ کو اس ویڈیو میں کیا کمنٹ کرنا ہے ایک کمنٹ جرور کیجئے چلتے ہیں دوبائی سیکھ اور دوبائی سیکھ نے بھی کوئی سیمہ ایسی بیان دیتی ہے وہ بھی ویڈیو کلپ آپ کو دیکھنی چاہیے تو پہلے آپ دوبائی سیکھ کا بیان سنیے کیا بولتے ہیں دوبائی سیکھ السلام علیکم میرے پیارے بائی لوگ میرے پیارے بائی لوگ آپ لوگ خود یہ لوگ کو مدد کرتے ہیں جو ادھر بیک مانگتے ہیں یا جو راستہ میں کچھ بیچتے ہیں یہ سب ادھر ممنوع ہے لیکن آپ لوگ کا وجہ سے آپ لوگ ہیلپ کرتے ہیں تم لوگ جاتے ہیں ان لوگ سے پانی خرید کرتے ہیں تم لوگ جاتے ہیں ان لوگ سے کانا مانا کچھ پکڑتے ہیں یہ غلط بات ہیں آپ لوگ کیوں نہیں سوچتے سمجھو یہ انسان سیدھا آدمی نہیں ہے تمہارا پانی میں کچھ بھی دا سکتا ہے اور تم کو پھر کچھ ہوئے گا سمجھو تمہارا کانا میں زہر دالے گا کچھ بھی کرے گا کیوں ہم لوگ یہ چیز ممنوع کیا ہے کہ بولتے ہیں اس چیز میں قریبت کرو یہ لازم لائسنس نکالو دکان بناو کیونکہ ہم لوگ ادھر پر بلدیا والد چیکنگ کرے گا لیکن یہ جو روڈ میں سب چیز بیچتے ہیں ہم لوگ نہیں سکتے چیکنگ کرے گا یہ شاید کانا میں زہر بھی دالے گا کچھ بھی جادو ہویا کچھ بھی کر سکتے ہو وہ پانی کدھر سے لاتے تم لوگ جانتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور آپ لوگ خرید کرتے ہیں ان لوگ سے یہ یہ عجر نہیں ملے گا آپ لوگ کو یہ لوگ چھوڑ لوگے خدا قسم لوگ ادھر نہیں آیا ہے مانگنے کے لئے صرف تو صرف چھوڑ ہے تو یہ سے آپ لوگ بچھو اور ان لوگ یہ لوگ سے خرید کچھ مت کرو صرف تو صرف جب وہ آپ لوگ کا پاس آئے سیدھا اس کا ساتھ بھی جگرہ مت کرو ہاتھ بھی مت اتاؤ لیکن اس کو بولا جاؤ ادھر سے اس کو صرف تو صرف بولا جاؤ ادھر سے کچھ خرید مت کرو میرے بائی لوگ یہ بڑا جروب ہے آپ لوگ کر رہے ہیں آپ لوگ خود مدد کر رہے ہیں قوم کو یہ قوم فائدہ نہیں ہے یہ تم لوگ اس کو کچھ مت خرید کرو اس سے بس سر تو سر اس کو بھگاؤ اور آپ لوگ کا مرضی آپ نے دیکھا دوبائی سیکھ نے کیسے بیان دیا ہے دوبائی سیکھ ہمیشہ لیبر کے سپورٹ میں بولتے ہیں چاہیے انڈین ہو پاکستان بنگلہ دیش نپال کہیں کے بھی ہو ہمیشہ لیبر کے سپورٹ میں کھڑی رہا تپلی دوبائی سیکھ کے لیے ایک لائک یور کیجئے اور ہمارے چینل کو جرور سکشائب کیجئے چلی ملتے ہیں اگرے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارک جائے شریرام